بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم فرسٹیئر فیزکس کی چپٹر نمبر ون کی نمیریکلز کو ڈسکس کریں گے تو اس کا فرسٹ نمیریکل جو ہے وہ ہے کہ جو لائٹیئر ہوتا ہے وہ ایک سال کے اندر روشنی جتنا فاصلہ دے کرتی ہے یعنی جتنا ڈسٹنس کور کرتی ہے یہ اتنا ہوتا ہے تو ہاو مینی میٹرز آر دیئر ان ون لائٹیئر تو ایک لائٹیئر کے اندر کتنے میٹرز ہوں گے جبکہ انہوں نے ہمیں سپیڈ آف لائٹ جو ہے وہ دے دی ہے 3 into exponent power 8 میٹر پر سیکنڈ تو ہم یہاں پر لکھیں گے سلوشن سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ہمیں گیون کیا ہے تو ہم لکھیں گے سپیڈ آف لائٹ which is equal to 3 into 10 rest to the power 8 میٹر پر سیکنڈ بیٹے یہاں پر کلیئر یہ بات نظر آرہی ہے کہ اتنے میٹر ایک سیکنڈ کے اندر لائٹ ٹریول کر لیتی ہے ٹھیک ہے یہ اس کی velocity ہے یا سپیڈ کہلیں تو ہمیں بتانا ہے کہ جو ایک سال کے اندر لائٹ کتنا ڈسٹنس کور کرے گی اگر ایک سیکنڈ کے اندر اتنا ڈسٹنس کور کرتی ہے تو ایک سال کے اندر کتنا کور کرے گی تو ہم یہاں پر لکھیں گے یہ ہمیں بھی ملاوا ہے ہم یہاں پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ ون یار کے اندر کتنے سیکنڈس ہوتے ہیں تو ہم لکھیں گے ون یار ایکوالس ٹو تھری سکسٹی فائف ڈیز ایک سال کے اندر تھری سکسٹی فائف ڈیز ہی ہوتے ہیں اچھا ہر دن کے اندر کتنے آورز ہوتے ہیں اب یہ ڈیز سے ہم جائیں گے آورز میں ٹھیک ہے تو ہم جائیں گے تھری سکسٹی فائف ملٹیپلائی بائی ہر دن کے اندر ٢٠ آورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم ير لکھیں گے یہر سے ہم اس کو ڈیز میں کنورٹ کریں گے ڈیز سے ہم جائیں گے آورز کے اندر گھنٹوں میں جائیں گے ٹھیک ہے پھر ہم جائیں گے آورز سے ہم جائیں گے منٹس کے اندر اور منٹس سے ہم پھر سیکنڈ میں فائنلی پہنچ جائیں گے تو یہ ان دونوں کو ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارا آورز میں آنسر آ جائے گا لیکن ہمیں آورز میں تو نہیں چاہیے ہمیں سیکنڈ میں چاہیے تو اگن لکھیں گے 365 ملٹیپلائے بے 24 اب یہ آورز یا آورز کو آپ ہر گھنٹے کے اندر کتنے منٹس ہوتے ہیں 60 تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے 60 منٹس لیکن ہمرا کام یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہمیں تو ابھی سیکنڈ چاہیے تو ابھی فردر ہم اس کو 60 سے ملٹیپلائے کریں گے کیونکہ 365 ملٹیپلائے بے 24 ملٹیپلائے بے 60 یہاں تک منٹ تھا اب ہمیں سیکنڈ چاہیے تو ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں تو یہاں پر ہمارا کام ختم ہو گیا تو یہ ہمارا ان سب کو آپ ملٹیپلائے کریں تو آپ کا آنسر آتا ہے 3.154 انٹو 10 اسٹو دی پاور 7 سیکنڈ ٹھیک ہے یہ آ گیا ہمارے پاس ٹائم جس کو ہم ٹی سے شو کریں گے ٹھیک ہے اب ہم لکھیں گے فارمولا we know that تو s is equal to vt ایک مشہور زمانہ فارمولا ہے values put کر دیں گے کیونکہ s جو ہے basically یہ کیا ہے distance ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے distance ہے اور ہمیں distance ہی بتانا ہے کہ ایک سال کے اندر کتنا light distance cover کرتی ہے تو velocity تو ہمیں given تھی 3 into 10 is to the power 8 meter per second multiply by time ہم نے نکالا ہے یہ والا time جو کہ ایک سال کے اندر کتنے seconds ہوتے ہیں وہ ہم نے find out کیے 3.154 into 10 is to the power 7 seconds اب آپ دیکھیں second سے second cancel out ہو جائے گا unit میں صرف meter بچے گا جو کہ distance کا unit ہے تو جب آپ ان دونوں کو multiply کریں گے تو آپ کا answer کچھ آئے گا 9.5 into 10 rest to the power 15 meter یہ آپ کا distance نکل آیا کہ ایک سال کے اندر اس کو صحیح سے box میں بنا لی جائے گا ٹھیک ہے ایک سال کے اندر light کتنا distance cover کرتی ہے اتنا distance cover کرتی ہے one year کے اندر اور یہ بہت زیادہ distance ہے ٹھیک ہے next numerical ہے how many seconds are there in one year تو یہ تو already ہم کر چکے ہیں اچھا اس کو کرنے کا ایک سیدھا سا بھی simple طریقہ ہے آپ direct multiply کرتے جائیں تو میں directly multiply کر کے اس کو نکال دیتی ہوں کہہ رہے ہیں ایک سال کے اندر کتنے seconds ہیں تو لکھیں گے power seven seconds ٹھیک ہے یہ آپ کا answer ہو گیا پہلا ٹھیک ہے یہ آپ کا a part تھا b part دیکھ لیتے ہیں how many nanoseconds in one year ٹھیک ہے اب nanoseconds جو ہوتے ہیں nanoseconds کا مطلب ہوتا ہے 10s to the power minus 9 ٹھیک ہے تو یہ b part ہم solve کرنے جا رہے ہیں یہاں پر تو ہمیں پتا ہے کہ جو one year ہوتا ہے ابھی ہم نے پچھلے part میں calculate 3.15 into 10s to the power seven seconds کی equal ہوتا ہے لیکن ہمیں seconds میں نہیں nanoseconds میں answer چاہیے یعنی ns میں answer چاہیے ٹھیک ہے یہ answer ہمیں required ہے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پر اور ہمیں پتا بھی ہے کہ nanoseconds 10s to the power minus 9 ہوتی ہے تو کیا میں اس کو یوں لکھ 7 multiply by 10s to the power minus 9 divided by 10s to the power minus 9 ٹھیک ہے seconds اپنی جگہ پر اس کو کیا کیوں کیا ہے ایسا کیونکہ مجھے 10s to the power minus 9 یہاں پر جائیے nanoseconds کے لیے تو mass کا rule ہے جس چیز کو ہم multiply کرتے ہیں اسی سے پھر ہمیں divide بھی کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر دیکھیں سمپل سی بات یہ چیز ہے minus 9 اس کی جگہ پر میں nano لکھ سکتی ہوں تو میں یہاں پر 9 second کر دوں گی اور یہاں 10s to the power جو دوسری minus 9 ہے اس کو میں اوپر لے جا کے 7 کے ساتھ plus کر دوں گی تو آپ کا answer آ جائے گا like 3.15 into 10s to the power 7 یہ جو نیچے والی power ہے یہ اوپر جلی جائے گی تو اوپر جا کے یہ power positive ہو جائے گی 10s to the power 9 ہو جائے گی اور یہ والی جو power ہے اس کے جگہ پر میں simple n لکھوں گی یعنی کہ nano لکھوں گی اور یہ والا s جو ہے وہ میں as it is یہ پر s لکھوں گی یعنی کہ seconds کے لیے تو یہ میرا answer آ چکا ہے just basis same powers add آپ کر دیں ان دونوں کی basis same ان powers add کر دیں تو آپ answer آ جائے 3.15 into 10 is to the power 7 plus 9 16 9 second this is your second answer اب third والی کو دیکھتے ہیں لکھا ہے how many years in one seconds اب یہ الٹی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں جو پہلے آپ سے کہا تھا ایک سال میں کتنے seconds ہوتے ہیں آپ کی باہر پوچھ رہے ہیں ایک second کے اندر کتنے سال ہوتے ہیں یعنی کہ الٹی بات آپ سے پوچھ رہے ہیں تو ہم یہاں equal to 3.15 into 10 to the power 7 seconds تو یہ seconds پوچھ زیادہ ہیں یہاں پہ 1 ہے میں کیا کرنا ہے یہاں پر اس سائٹ پر 1 لے کر آنا ہے کیونکہ مجھے یہ required ہے کہ 1 second کتنے years کی equal ہوتا ہے تو آپ simple کیا کریں divide both sides by دونوں sides کو اسی divide ہوتی ہمیشہ left side پہ لکھتے ہیں تو میں اس کو left side پہ کر لیا 1 second کو 1 second equal to 2 is is ka آپ ne is go divide کر کے دیکھنے 1 1 divided by 3.14 into exponent power 7 to یہ آپ کا answer آجائے گا 3 point 1 7 7 into 10 to the power minus 8 years ٹھیک ہے یہ آپ کا answer ہو گیا یہ 7 ہے ٹھیک ہے اب next question پہ چلتے ہیں 1.3 example number the length and width of a rectangular plate are measured to be 15.3 centimeter and 12.8 centimeter ہم یہا پر فورا سے جو ہے وہ data بنا دیں گے میں direct solution لکھ رہی ہوں لکھیں گے given given میں ہمارے پاس آ رہا ہے length equal to l equal to 15.3 centimeter اور width equal to w equal to 12.8 0 centimeter to find area of the plate ھیک ہے یہ plate ہے جس کی length اور width ہمیں given ہے یہ length ہے اور width ہے یہ given ہے اور ہم سے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے required آپ کے پاس ہو جائے گا آ area ٹھیک ہے تو یہاں پر اب solution کریں گے solution یہاں سے ہٹھا دیں یہاں پر لیکھ سنیں solution تو یہ ہو جائے گا area equals to formula ہے length into width so area a length l which w values put کر دیں a equals to length 15.3 into 12.80 اور یہاں پر area آپ کے پاس ان دونوں کو multiply کر دیکھ یں آپ کا answer آتا ہے 196 cm square یہ آپ کا answer ہوگا اس کو meter square کے اندر convert کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک اس کو meter پہ convert کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سنٹی میٹر میں دیا ہوئے تو آپ سنٹی میٹر میں کر سکتے ہیں بس unit کا same ہونا ضروری ہے اگر یہاں پر 1 meter ہوتا اور centimeter ہوتا تو دونوں کو same unit کے اندر convert کرتی مطلب یا تو دونوں کو centimeter بناتی یا دونوں کو meter کرتی تو دونوں same units ہیں تو یہاں پر ضرورت نہیں ہمیں change کرنے کی next day add the following message given in kg یہ 4 message given ہے کہ add to یہ important part up to appropriate precision آپ add تو کریں گے لیکن appropriate precision تک آپ نے اس کو کرنا ہے تو ہم simple لکھیں گے solution لکھیں گے ٹھیک ہے اس میں لکھیں گے total mass m equals to اب یہ جتنے بھی message سے ان سب کو add کر لیں 2.189 plus 0.089 plus 11.8 plus 5.32 اب ہم نے ان کو کر دیا لکھ دیا ہے ان کو add کر نے سے ہمارا answer آتا ہے 19.39 kg ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب کے سب kg میں given ہے تو یہ پر بھی kg لکھتے ہیں kg کے maces ہیں اور kg میں measure کیے گئے ہیں kg اب یہ ہمارا answer نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ہم سے کہا ہے up to appropriate precession precession کے ساتھ اپنے answer دینا ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے ان کو دیکھیں significant figures count کریں اس میں 4 ہے اس میں دیکھیں اس میں بھی 4 ہے اس کو check کریں significant ہوتے اس لئے میں یہاں پہ 4 لکھ ہے اب آپ check کریں تو ان 4 کو دیکھیں تو سب سے least significant figure آرہا ہے 3 سے نیچے کوئی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا answer بھی 3 significant digits کے اندر نہیں ہونا چاہیے یہاں پر اس وقت 4 میں آرہ ہے تو آپ لکھیں گی اس کو round off کریں گی 19 point 4 kilogram اور یہ اب آپ کا answer ہے